مہابارت کال کی کچھ انکہی اور کچھ انسنی کہانیاں ایک دن اتر پورٹ سے چلنے والی ہوا درابدی کے پاس ایک سندر پش پڑا کر لائی اپنی پریہ درابدی کو پرسند کرنے کے لیے اتسک دھیم اس پودھے کی تلاش میں نکل دھدکتی ہوئی اگنی کی طرح چمکتے ہوئے ایک مشال وانر کو دیکھا جو ان کے راستے کو عبرد کرتے ہوئے لیٹا دھیم نے پونچ کو ہٹانے میں اپنی پوری کی پوری طاقت لگا جی مگر پونچ کو ہٹانا تو کیا اس کا ایک بال بھی نہیں ہلا سکتے اپنے شریر کے آکار کو بہانے لگے بڑے بھائی کے اس دن روح کو دیکھ کر سہن کرنے میں اسبر انہوں نے بھیم کو سنے پوروہ گلے لگا لیا جس نے دی بھارت کو گیتا وہ مہا بھارت کا تھا یہ مہا بھارت کی کا تھا یہ مہا بھارت کی کا تھا پشلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا کی کس پرکار پانڈب ون میں رہ کر اپنا بارے برش کا ونواس پورا کر رہے تھے ارجو نابی تک ہمالے سے دیوی است پرابت کر کے لوٹے نہیں تھے ایک دن اتر پوروہ سے چلنے والی ہوا درابدی کے پاس ایک سندر پشپ اڑا کر لائی درابدی نے پھول کو اپنے ہاتھوں میں لیا وہ اس کی سگند اور سندرتا سے منتر مگد ہو گئی اس نے اسے بھیم کو دکھایا دیکھو آرے پتر کتنی منموہک سگند کتنا سندر ہے یہ پشپ میں اسے دھرم راج یدشتر کو دینا چاہتی ہوں تم اس طرح ہے کہ کچھ سمن اور لے کر آو نا ہمیں اس پشپ کے پودے کو اپنے کامیق ونبھی ہوگانا چاہیے اور درابدی پھر وہ پھول لے کر یدشتر کو دینے کے لیے دوڑی اپنی پریے درابدی کو پرسند کرنے کے لیے اُتصک بھیم اس پودے کی تلاش میں نکل گیا انہوں نے اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی خطرے کے بارے میں ایک بھی وچار نہیں کیا اور اکیلے اس دشا میں چلے جہاں سے پشپ کے سگند کی ہوا کے جھوکوں کے ساتھ چلی آ رہی چلتے چلتے ہوئے ایک پہاڑ کی تلہٹی میں کیلے کے پیڑوں کے بگیچے میں پہنچ گئے جہاں انہوں نے دھدکتی ہوئی اگنی کی طرح چمکتے ہوئے ایک وشال وانر کو دکھا جو ان کے راستے کو عبرد کرتے ہوئے لیٹا تھا بھیم نے چلہ کر گسے میں اس وانر کو ڈرانے کی کوشش کی لیکن وانر نے آلس سے کے وال اپنی آنکھیں آدھی کھولی اور بولا میں اسوست ہوں اس لیے یہاں لیتا ہوں آپ نے مجھے کیوں جگایا کیوں کرو دیتے ہیں آپ آپ تو ایک بدھیمان بکتی دکھائی دیتے ہیں اور میں ماتر ایک جانور آپ جیسے ترک سنگت بکتی کو یہ شوبہ نہیں دیتا آپ کو تو دیا دکھانی چاہیے ویسے بھی اس پہاڑی راستے پر آگے جانا سمبھب نہیں ہے جو کی دیوتاوں کا مارک ہے اس اسطان کے پھلوں میں سے تم جو چاہو کھاؤ اور شانتی سے لوٹ جاؤ بھیم کرو دیت ہوگا اور چل لائے تم کون ہو وانر جو اتنی لمبی لمبی باتیں کرتے ہو میں ایک شتریہ نہ ایک قروبنش کا ونشد و کنتی کا پتر ہوں اب راستے سے ہٹو یا مجھے رکو جو ہم تم پر ہیں ان شبدوں کو سن کر وہ وشال وانر مسکرائے اور کہا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک بھوڑا جانور ہوں ہلی نہیں سکتا بھیم نے کہا مجھے تمہاری صلاح کی آوشکتہ نہیں اٹھو اور آسے سے ہٹ جاؤ وانر نے اتر دیا میں نے کہا نا مجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں ہے میں تو بہت بھوڑھا ہوں یدی آپ کو کسی بھی قیمت پر اگر جانا ہی ہے تو پھر آپ میرے اوپر سے کھوٹ کر چلے جاؤ بھیم نے کہا اس سے آسان تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا لیکن شاستر اس کی عنومتی نہیں دیتے انہی تھا میں تمہاری اوپر سے ایک ہی چھلانگ میں کچھ جاتا جیسے ہنمان جی نے سمدر پار کیا تھا مندر نے آشیر شکیت ہوگا ٹپڑی کی کہ پرش ریشت یہ ہنمان کون ہے جس نے سمدر کو پار کیا تھا یدی آپ ان کی کہانی جانتے ہو تو مجھے بتاؤ نا بھیم نے دہارتے ہوئے کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہنمان کے بارے میں نہیں جانتے جو رام کی پتنی سیتا کی کھوڑ میں سمدر کو پار کر گئے تھے میں بل اور بھیرتا میں ان کے برابر ہوں خیر بہت ہو گیا اب اٹھو اور راستہ بناو میں تمہیں نقصام نہیں پہنچانا چاہتا اے وانر نے اتر دیا یہ شکتشالی بھیر دھیر رکھو دھیر آپ بلوان ہیں آپ کو تو نمر رہ کر بڑھوں اور نربلوں پر دیا رکھنی چاہیے مجھ میں میں نے کہا نا اٹھنے کی طاقت نہیں ہے کیونکہ میں عمر کے ساتھ بہت کمزور ہو گیا ہوں چونکہ آپ میرے اوپر کھوٹ کر نہیں جا سکتے ہیں تو پھر ایک کام کریں کیونکہ میری پوچھ کو ہٹا دے اور اپنے راستہ بنا لیں اپنی آپار شکتی پر گرب کرتے ہوئے بھیم نے وانر کو اس کی پوچھ سے کھینچ کر راستے سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن بھیم کو اشعر ہوا گئے ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے بھیم نے پوچھ کو ہٹانے میں اپنی پوری کی پوری طاقت لگا دی یہاں تک کہ بھیم اپنے جونوں تک سے ایک بال بھی نہیں ہلا سکے شرم کے مارے بھیم نے اپنا سر جھکا لیا اور پھر سیمت بھاو سے پوچھا آپ کون ہیں مجھے شما کریں اور کرپیا بتائیں کہ آپ صد پورش ہیں دیوتا ہیں یا گندھا رو ادھکانش شکتشالی پورشوں کی طرح بھیم بھی جب اپنے سے ادھک شکتشالی وقتی کو دیکھتے تھے یا ملتے تھے تو ان کا پورا سممان کرتے تھے تب وانر روپی حنمان جی نے اتر دیا یہ پراکرمی سشتر پانڈو میں تمہارا بھائی پوان پتر حنمان ہوں یا دی تم اس پت پر آگے بڑھے تو تم کو خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا یہ آتما لوگ کا مار گئے جہاں یکش اور راکشت رہتے ہیں اس لئے میں تمہیں روک رہا ہوں کوئی بھی مانوش اس راستے سے آگے جا کر جیویت نہیں رہ سکتا لیکن ہاں یہاں نیچے گھاٹی میں ایک جلدہ رہا ہے جہاں تم سوغندگا پشکا پودھا پا سکتے ہو جس کی تلاش میں تم نکلے بھیم خوشی سے جھوم اٹھے انہوں نے حنمان جی کو ساشتانگ پرنام کیا اور بولے میں خود کو بڑا بھاگشالی مانتا ہوں کہ مجھے اپنے بھائی سے ملنے کا سو بھاگی ملا میں آپ کے اس روپ کو دیکھنا چاہتا ہوں جس میں آپ نے سمدر کو پار کیا تھا حنمان جی مسکرائے اور اپنے شریر کے آکار کو بڑھانے لگے اور پروت کے سمان ڈڑتا سے کھڑے ہو گئے بھیم رومانچت تھے بڑے بھائی کے اس دیو روپ کو دیکھ کر اس آکرتی سے نکلنے والی چمکدار روشنی کو وہ سہن کرنے میں اسمرت تھے انہوں نے اپنے نیتر بند کر لیے اور حنمان جی سے ان کے پورو آکار میں آنے کی پراتنا کی بھیم شطروں کی اپستیتی میں میرا شریر اور بھی ادھک بڑھ سکتا ہے کہتے ہوئے حنمان جی نے اپنے شریر کو چھوٹا کیا اور پورو وہ اپنے آکار میں آ گئے انہوں نے بھیم کو سنے پورو گلے لگا لیا مہرشی بیدویاس کا کہنا تھا کہ حنمان جی کے آلنگن سے بھیم پوری طرح بلشت محسوس کرنے لگے اور پہلے سے کہیں دیکھ بلشالی بھی ہو گئے حنمان جی نے کہا اے بھیم اپنے دھام جاؤ جب بھی تمہیں ضرورت ہو میرے بارے میں سوچنا جب میں نے تم کو گلے لگایا تو مجھے وہی خوشی محسوس ہوئی جب مجھے شریر رام کے دب شریر کو چھونے کا سو بھاگی ملا تھا جو بھی بردان تمہیں پسند ہو مانگ لو بھیم نے کہا پانڈب دھنے ہیں کیونکہ مجھے آپ کے درشن کا سو بھاگی پرابت ہوا آپ کی شکتی سے پریریتھ ہو کر ہم نشت روپ سے اپنے شرطروں پر بھجے پرابت کریں گے حنمان جی نے اپنے بھائی کو آشروات دیا جب تم یدی کے میدان میں شیر کی طرح دھاڑ ہوگے نا تو میری آواز تمہاری آواز میں شامل ہو جائے گی جو تمہارے دشمنوں کے دلوں میں دھر پیدا کر دے گی میں تمہارے بھائی ارجن کے رت کی دھجا پر خود اپستیت رہوں گا اور تم ویجائی ہو گئے پھر حنمان جی نے بھیم کو گھاٹی کے جلدہرہ کے رشار کیا جہاں سوگندکہ کے پھول ہو گئے تھے جنہیں وہ ڈھونڈنے آئے تھے اس سے بھیم کو ترن دروپدی کا دھیان آیا جو ان کی واپسی کی پرتکشہ کر رہی تھی اور انہیں پھولے قطر کیے اور لوٹ گئے تو بس بھیم اور حنمان جی کے ملاب کی قطعہ بھی یہیں ہوتی ہے سم آپ سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے پسند کیجئے اور وشوات بنائے رکھئے وشوشانتی درشن میں موسیقی